نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہلِ بیت کی پاک ذات پہ اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعنجل اعوذ باللہ من الشیبان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماعه العادون ولا يودی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته و وطد بالسخور میادان ارده اول الدین معرفت جبار ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الحاشمی القرش العبدهی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا عبدالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد امدعال محمد و عجل فرجہ وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت اللہ علی عدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قالا الامام الحسن علیہ السلام من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتمیتتن جاہلیہ صلوات محترم سامین اہلِ ولایت و مودت و محبت اللہ تعالی آپ سب کے گزشتہ تمام آعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو آئندہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بہت خلوص کے ساتھ معرفت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ مزید آعمال کو انجام دیں عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہماری دوسری گفتگو ہے آج انشاءاللہ عنوان کو جس قدر ہو سکا آپ کے سامنے مزید واضح کروں گا کل کیونکہ پہلی مجلس تھی اور اس میں صرف ایک تمہید تھی اور اس میں تعارف تھا کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اب یہ دیکھیں کہ بات ہماری کل شروعی تھی معرفت کے بارے میں کیونکہ معرفت امام حسن موضوع ہے سب سے پہلے معرفت واضح ہونی چاہیے کہ معرفت کیا ہے عرفان بھی اسے کہتے ہیں معرفت کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں عرفان عرفان بھی معرفت سے ہے علم بھی بعض الوقات معرفت کو کہتے ہیں لیکن علم معرفت نہیں ہوتا بعض اوقات تشریح میں آتا ہے بعض اوقات نہیں آتا میں آرام آرام سے اس لیے ان مسائل کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں میری جو خواہش ہے یہ فقط نکتہ لگانا یہ جیسے ایک مجلس ہوتی ہے ٹپیکل وہ پڑھنا کبھی بھی نہیں ہوئی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں معارف آپ کے ذہن میں اتاروں تو اس لیے ایک تقاضی ضرور ہے آپ سے وہ یہ کہ آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ضرور بولتے رہیں یا سرحلاتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ وہ سمجھ رہے ہیں تاکہ میری سپیڈ میں کمی واقعہ نہ ہو آپ دیکھیں کہ معارفت کے بارے میں میں نے کل تعارف کروایا تھا آپ بلا تاخیر اس کو ہم شروع کریں گے دو سوال ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں پچھلے سال بھی میں نے ارز کیے تھے ایک یہ ہوتا ہے کہ فلان کون ہے اور ایک یہ ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ دو سوال ہے ایک کون ہے ایک کیا ہے کون ہے کا جواب آسان ہوتا ہے کیا ہے کا جواب مشکل ہوتا ہے البتہ دونوں کا تعلق معارفت سے ہے یعنی کون ہونے کی معارفت الگ ہے اور کیا ہونے کی معارفت الگ ہے اور جو بھی یہ ذہن میں رکھ لے اس کو یہ معارفت حاصل ہو جائے کہ فلان چیز یا فلان شخص کون ہے نچلے درجے کی معارفت ہے اور اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے وہ اپلے درجے کی معارفت ہے یہ ذہن میں رکھیں خدا کے بارے میں ہم کبھی بھی اس سوال کا جواب نہ کوئی دے سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے یہ کوئی جواب نہیں دے سکتا جو دے گا وہ خدا ہوگا اور خدا کوئی اس کے علاوہ ہے نہیں لہٰذا کیا ہے اس کی کیونکہ آپ کی پریشانی مجھے تنگ کر رہی ہے کیا ہے میں کیا ہوتا ہے جب میں کہوں یہ معائق کیا ہے تو میں جب تک اس کے وجود پہ اپنا پورا احاطہ نہیں کرنوں گا اس وقت تک نہیں بتا سکتا یہ کیا ہے اس وقت تک میں نہیں بتا سکتا یہ کیا ہے کب بتا سکوں گا یہ کیا ہے جب میرا پورا علم جو ہے اس پہ محیط ہو جائے ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ نے کیا نہیں بتایا یہ کون بتایا کیسا بتایا کیسا بتایا آپ نے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر میں اس لئے جملہ دھورا رہا ہوں کہ کیا کا جواب ہمیشہ حقیقت اس شے سے ہوتا ہے کہ اس شے کی حقیقت کیا ہے کون کا جواب اس کی صفات اور اٹریبیٹس سے ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنے آپ لہذا کون کا جواب جو ہے وہ صفات سے ملتا ہے اس کی کوالیٹس سے ملتا ہے اٹریبیٹس سے ملتا ہے اور کیا کا جواب اس کی ریالیٹس سے ملتا ہے اس کی حقیقت سے ملتا ہے اللہ کی کوئی حقیقت نہیں جان سکتا اسی لئے اللہ کے بارے میں کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا وہ کیا ہے سمجھ گئے یا نہیں آپ لہذا معارفت کے درجے ہیں یہ کیا والی معارفت معصوم فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کہ بلاندوال مدود پڑے اللہم صلی اللہ محمد وآل کہ تم اپنے بارے میں بھی کیا کے بارے میں نہیں جان سکتے زیادہ کہ تم کیا ہو اکثر ہمیں سوال ہوتا ہے تم کیا ہو ہم بچے سے باز کار وہ شرارت کرتا ہے نا اس کو یہ نہیں آپ کو پتا ہے میں کون ہوں آپ کا بیٹا ہوں یا بتیجہ ہوں یا پوتا ہوں یا اس طرح ہوں جب آپ اس سے حیرانگی کا سوال کرتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں شیع کیا ہو تم چیز کیا ہو تم یعنی آپ اپنے عدم علم کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے کہ مجھے نہیں سمجھ آرہی تم کیا ہو تم نے کیا کر دیا ہے یہ یعنی کیا چیز ہو تم یعنی ہم آجز آجاتے ہیں وہاں پہ جب انسان ایک چھوٹے بچے کی ایک حرکت کو دیکھتے ہوئے آجز آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تم کیا چیز ہو تو اس کے خالق کے بارے میں کیسے تیہ کر سکتا کہ وہ کیا ہے اس کے بارے میں تیہ نہیں کر سکتا لہذا خدا کے بارے میں یہ سوال سے جو منع کیا گیا وہ یہ خدا کیا ہے یہ معرفت حاصل کسی کو نہیں ہو سکتی جس کو ہو گئی وہ پھر بس وہ خدا ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں وہ سکتا سمجھ گئے یا نہیں لہذا دوسرا سوال ہے کہ وہ کون ہے وہ کیسا ہے یہ دو سوال آپ نے ذہن میں رکھ لیں معرفت کی جو بحث ہے کہ معرفت کیا کی معرفت کسی شئے کے بارے میں بھی بہت مشکل ہے حاصل کرنی لیکن اگر انسان جان جائے کہ وہ کیا ہے تو یاد رکھیں وہ شئے اس سے پست ہوگی وہ اس سے آلی ہوگا یہ میار ہے میں پھر اس جملے کو دہر آرہ رہا ہوں ممکن ہے یہ جملہ تعبیر آپ کے لئے سخت ہو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ مائک کیا ہے اس کی حقیقت اہل بیعت کو اتنا بلند رکھا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا یہ کیا ہے کسی نبی نے کبھی کہا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نے نہیں کہا کہ اہل بیعت کیا ہے یہ کہا ہے یا کون ہے وہ یہ کہا ہے وہ کیسے ہے لیکن اگر کوئی کہہ سکتا ہے ان کے لیے کہ وہ کیا ہے حقیقت ان کی کیا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے اور وہ ان سے افضل ہے اور جو بھی اگر کہے کہ مجھے پتہ ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور غلو بھی کر رہا ہے اپنے حق میں کہ اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہا ہے لہٰذا کبھی بھی اہل بیت کو جو دکھ تھا امت سے تکلیف تھی ضربے لگانے کی نہیں تھی جنگ کی نہیں تھی ان کو یہ تھی یہ دکھ تھا کہ ہم عالی ہیں تم نے ہمیں اسفل سمجھ لیا ہے تم نے ہمیں کم تر سمجھ آئے ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ میں آ جائیں کیونکہ تمہاری سمجھ بہت قلیل ہے ہمارا رتبہ بہت بلند ہے پھر بھی تم اپنے ذہن کے دریچے میں ہمیں قید کرنا چاہتے ہو لہذا اہل بیت نے اسے منع کیا کہ نہ ہمارے کہ تم کیا ہو پھر کچھ کچھ ہم کو سمجھ جاؤ گے پھر کچھ کچھ ہمیں سمجھ گے اور جب توجہ رکھئے کہ نکتہ دقیق ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو غور سے دیکھے تو اس میں سب سے پہلے اسے صفات نظر آتی ہیں یعنی qualities qualities کے بعد اسے ذات نظر آتی ہے کہ جو اس صفات کی مالک ہوتی ہے وہ ذات یاد رکھیں ذات جو ہے اس صفات کی کیا ہوتی ہے مالک ہوتی ہے یعنی اگر میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے میری ذات اور ہے علم اور ہے سمجھ گئے یا نہیں آپ تھوڑا ساتھ چلیں تھوڑی سی بحث شروع میں مختلف ہے آسان ہو جائے گی لہذا پتہ یہ چلا کہ ذات الگ ہے صفت الگ ہے جب بھی کسی ذات کو صفت دیتے ہیں پہلے وہ صفت سے پہچانی جاتی ہے پھر آپ اس کی ذات تک پہنچتے ہیں پہلے آپ اپنی صفت کو دیکھتے ہیں کہ میرا کیا حال ہے میں کیسا ہوں میں کون ہوں اس کے بعد آپ تیک کرتے ہیں میں پھر کیا ہوں جس طرح کی صفت ہوگی اسی طرح کی ذات ہوگی اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کی صفت کو دیکھتے ہیں اس کی ذات کو نہیں آپ جانتے ہوتے اس کے بخل کو دیکھتے ہیں یا اس کی خیانت کو دیکھتے ہیں یا اس کی بے ہیائی کو دیکھتے ہیں کہ آپ فوراں کیا کہتے ہیں ہے کم ذات آدمی یعنی آپ نے ذات نہیں دیکھی اس کی لیکن کیا آپ کرتے ہیں کہ اس کی صفت دیکھے اس کی ذات کو تیہ کرتے ہیں آپ فوراں کہہ دیتے ہیں وہ ہے کم ذات سمجھ گئے یا نہیں لہذا پتہ چلا صفت پہلے ذات بعد میں اور ذات تیہ کس سے ہوتی ہے صفت کی وجہ سے اب جب اپنے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی صفت کیا ہے پھر اپنی ذات تک پہنچتے ہیں اگر آپ کی ہماری صفات جو ہیں وہ اہل بیعت سے ملتی ہوں گی پھر ذات بھی ان سے جا کے مل جائے ہماری حقیقت کیونکہ اہل بیعت سے ہے ہماری حقیقت کس سے ہے اہل بیعت سے ہے ہماری ذات ہمیشہ حقیقت ہوتی ہے کیونکہ آپ تھوڑے پریشان ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم اہل بیعت کے ساتھ میں انشاءاللہ اسی میں سے ارز کروں گا کہ امام حسن فرماتے دو انگلیوں کا اشارہ کر کہ ایسے دونوں انگلیاں یہ والی ملا کے روایت میں یہ الفاظ ہیں یہ والی دونوں انگلیاں ملا کے اور بعض اوقات یہ والی ملا 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 فرماتے ہمارے شیعہ ہمارے لئے اس طرح ہیں ہمارے شیعہ ہمارے لئے اس طرح ہیں یعنی جدا نہیں ہے ہم سے درست ہے کہ ان کا فضل وہ نہیں ہے جو ہمارا فضل ہے لیکن جو بھی ان کے پاس فضل ہے ہماری وجہ سے ہے جو بھی ان کے پاس صفات ہیں ہماری وجہ سے ہیں جو بھی ان کی ذات تیہ ہوتی ہے یعنی ان کی صفات کی وجہ سے جو ان کی ذات بنتی ہے وہ ذات ہم سے ملحق ہے ہم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ شیعہ نہیں رہتا جب اس کی ذات ہم سے جدا ہو جائے وہ شیعوں سے نکل جاتا ہے اس لئے ہم اپنی صفات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھی صفات اگر نظر آتی ہیں تو پھر ذات بھی اچھی نظر آتی ہے جب ذات ہمیں اچھی نظر آتی ہے کون سی صفات اچھی ہیں اہل بیعت کی صفات اچھی ہیں پھر ہمیں اہل بیعت کی طرف علم ہمارا اور معرفت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لہذا زیادہ اس میں تاخیر نہیں کروں گا میں معرفت کے بارے میں مولا کا جو کلام ہے وہ ویلیو کیا ہے اس کی مولا فرماتے ایک ایک جملے کو بڑے غور سے سنیے گا بڑا عظیم کلام ہے یہ یہ ہماری زندگی بنانے کے لئے مولا فرماتے کہ علم راستہ دیکھنے کے لئے پہلی سڑھی ہے مولا نے علم کو معرفت نہیں کہا فرمایا کہ علم کیا ہے پہلی سڑھی ہے کس کے لئے دلیل دلیل کس کو بولتے ہے راستے کو راستے کو تلاش کرنے کے لئے علم کیا ہے پہلی سڑھی ہے معرفت کیا ہے معرفت کیا ہے معرفت کا دوستوں کے لئے بعض اوقات یہ نوش ختم ہو جائے تو آخر میں مجھے تو اس کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں معرفت کا تعلق اگر انگلیش میں اسے لے آئیں کیونکہ انگلیش زیادہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں مدعی بھی ہیں اس کے سپیرچول نالج اس کو کہتے ہیں آپ انگلیش میں خالی نالج نہیں ہے یہ سپیرچول یعنی روحانی قلبی روحی نفسی اور اس کی تقریبا چھبیس کس میں ہے جو آئمہ نے گنوائی ہے چھبیس کس میں ہے اگر کسی وقت موقع ملا پھر آپ کو یو عرض کروں گا معرفت کی کتنی کس میں ہے چھبیس کس میں ہے ہر ایک کی اپنی تعریف ہے درجے نہیں ہے اس کے درجے نہ سمجھئے گا لیول نہیں میں کہہ رہا کس میں اس کی وہ الگ چیز ہے ایک لیول ہوتا ہے اس پھر ہر قسم کے اندر ایک لیول ہیں یعنی چھبیس اس کی قسم ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ ہر قسم میں جو ہے وہ لیول ہیں اس کے درجات ہیں مولا فرماتے ہے کہ علم شروع ہے ہم علم کو کیا سمجھ چھوڑا بوت ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو دوسرے کو بے وکوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مولا فرماتے ہیں ابھی شروع میں آخر میں نہیں پہنچ ہم اکثر جملہ بولتے ہیں جو میرنور بھی کوئی علم رکھتا ہے زیادہ پنجابی میں اکثر کہتے ہیں میرنور بھی کوئی عالم مولا فرماتے ابھی معرفت پہ پہنچے ہی نہیں ہو ابھی گھے ہی نہیں ہو وہاں پہ معرفت کیا ہے نہایت ہے علم کی کتنی قسمیں ہیں علم کی جو جنرل تقسیم ہے کلی تقسیم ہے وہ دو طرح ہے ایک علم مادے کے متعلق ہے جس کو آپ میٹیریل کہتے ہیں میس کہتے ہیں اس کے متعلق ہے ایک ما ورائے مادہ یعنی مادے سے ہٹ کے وہ علم ہے دو میم تقسیم ہے تیسری کوئی اس کی تقسیم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لی گئے صرف دو تقسیم ہے علم کی یا وہ مادے کے متعلق ہے اور یا وہ کس کے متعلق ہے مادے کے علاوہ مادے کے علاوہ اہل بیت کا بھی علم آجاتا ہے مادے کے علاوہ فرشتوں کا بھی علم آجاتا ہے مادے کے علاوہ روحوں کا بھی علم آجاتا ہے مادے کے علاوہ علم اقلی ریاضی اور وہ چیزیں جن کا تعلق جسم سے نہیں ہے وہ سب علوم جو ہیں ماہ ورائے مادہ کہلاتے ہیں یہ آئیمہ نے ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں نوجوان کہ آئیمہ نے سائنس کیوں نہیں بیان کی میں سویزر لینڈ میں تھا تو مجھے دوستوں نے سوال کیا کہ آپ یہ واضح کریں کیوں آئیمہ نے سائنس کو ڈسکس نہیں کیا زیادہ میں نے ان کو ایک جملہ بولا آئیمہ نے لائق نہیں سمجھا سائنس کو کہ اس کے متعلق گفتگو کریں یہ اس لائق نہیں تھی اس لائق نہیں تھی اس کی حیثیت نہیں تھی کیوں کیونکہ مادہ جو ہے وہ limited ہے سائنس کا موضوع کیا ہے topic کیا اس کا subject کیا اس کا مادہ جسم یا ہیوان کا یا انسان کا یا نباتات کا تو ایمہ نے کہا کہ یہ تو کل بھی لوگ آئیں گے دیکھ چاک کے بتا دیں گے ہم یہ کیوں بتائیں اور ممکن ہے کوئی کل کہہ دے یہ جو علی نے کہا میں بھی بتائیں کہا میں وہ بتاؤں گا جو ان کو نہ بتاؤں میں وہاں لے کے جاؤں گا یہ ہاں یہ نہ پہن سکتے یہ تو زمین بھی کھو دیں گے یہ دریاؤں کو بھی دیکھ لیں گے یہ پہاڑوں کو بھی دیکھ لیں گے یہ نباتات کو بھی دیکھ لیں گے لیکن نہیں دیکھ سکتے عالم ملکوت اور سماوات کو نہیں دیکھ سکتے یہ وحی کو نہیں دیکھ سکتے یہ الہام کو نہیں لے سکتے یہ اس مناظر پہ نہیں پہنچ سکتے لہذا اگر آئیمہ کا بھی ہم و غم مادہ بن جاتا تو انہوں نے اس لائک نہیں سمجھا اسے کہ ہم اس limited جو چیز ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں البتہ انہوں نے لا بلائے کلام کلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرمایا ہے لیکن اس مادی علوم کی بھی کلیات جو ہیں جنرال جو چیزیں اصول جو ہیں وہ علوم اقلیہ کی طرف پر لڑتے ہیں کیسے بھلا فیزکس میں آپ تجربہ کرتے ہیں سائنس میں آپ تجربہ کرتے ہیں بیالوجی میں آخر نتیجہ کس سے دیتے ہیں عقل سے نتیجہ کس سے دیتے ہیں آپ اس کو لکھتے کیسے ہیں عقل سے وہ جو جملہ بناتے ہیں وہ کس سے بناتے ہیں شعور اور عقل سے لہذا ہر مادی علم کی بازگشت جو ہے وہ کس طرف ہے عقلی علم کی طرف حساب کتاب میں اور ہر عقلی علم کی بازگشت جو ہے وہ قلبی علم کی طرف ہے لہذا جب انہوں نے قلبی اور عقلی علم بتا دیا مادے کا علم اس میں سمایا ہوا ہے یہ یاد رکھیں آپ البتہ ضروری نہیں تھا کہ ایک جز جز کا وہ بتاتے وہ کہتے ہیں ہمارے شگیر جابر ابن حیان جیسے بتا دیں گے ہمارے شگیر بو علی سینہ جیسے جو ہے وہ بتا دیں گے لہذا عائمہ نے فوکس نہیں کیا اس کو مولا نے کیا فرمایا علم لہذا علم کی دو تقسیمیں ذہن میں رکھ لے آج کے بعد کہ علم یا مادی ہے یا غیر مادی ہے جو غیر مادی ہے اس میں بہت وسیع مقامات ہیں جس میں بعض الوقات جا کے بے نہایت علم ہے جس میں اہم تصور نہیں کر سکتے لیکن اس تمام علم کے باوجود مولا کہا فرما رہے ہیں یہ پھر بھی پہلی سیڑھی ہے پھر بھی کیا ہے پہلی سیڑھی ہے یہ اس قدر بلند کتنا علم ہوگا مولا حسن کے پاس کہ مولا نے تمام علوم کو مخاطب کر کے کہا ہے یہ پہلی سیڑھی ہے معرفت آخر ہے پھر مولا فرماتے علم معرفت دہشن والخلوع منہ غتشن کہ معرفت حیرت ہے حیرانگی ہے آپ کہیں گے یہ کیا کہا ہے مولا نے اور جو اس سے خالی ہو وہ نبینا ہے وہ اندہ ہے یا اس کی بنائی کام ہے اس کو اینک کی ضرورت ہے یا اس کو آنکھیں بنوانے کی ضرورت ہے دہشن کیا آتا ہے مولا فرماتے ہیں معرفت حیرت ہے حیرت کیا ہے چیز ہے حیرانگی آج اگر مجھے اور آپ کو ایک فرشتے کا پتہ چلے ایک جیسے میں علم ملتا ہے دوسری جگہ سے ہم حیران ہوتے ہیں یعنی جب بھی معرفت آتی ہے آلی درجے کی تو ہم کیا ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اگر یہ یہ ہے تو اوپر کیا ہوگا اس سے اگر یہ اس کی یہ حصیت ہے جیسے ابھی ابھی پچھلے جملے پہ آپ حیرت میں تھے کہ مولا نے جب علم کے بارے میں یہ کہا تو پھر اپنا علم کیا ہوگا مولا کا لہذا مولا فرماتے ہیں علم معرفت حیرت ہے انسان کو حیرانگی میں ڈال دیتی ہے کیونکہ معرفت کا تعلق جو ہے وہ موت کے بعد بھی جاری رہتا انسان سے عمل ختم ہو جاتا ہے ادھر آنکھ بند ہوئی یا انسان واقعاً اگر اس حالت سے نکل جائے کہ عمل اس کا ساکت ہو جائے کیونکہ فقہ میں آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فقہ میں بہت سارے مقامات ہیں کہ انسان پر عمل ساکت ہو جاتا ہے مثلا اگر اس قومے میں چلا جائے بے ہوش ہو جائے یا مثلا بالکل ہی وہ عمل انجام نہ دے سکے تو ساکت ہے اس پر یعنی زندگی میں بھی عمل جو ہے بعض الوقات رکھ جاتا ہے مثلا خواتین جو بہت بزرگ ہو جائے ان کے پردہ ساکت ہو جاتا ہے ان پر لیکن معرفت جو ہے وہ بند ہونے والی چیز نہیں ہے معرفت موت کے بات بھی جاری رہتی ہے بلکہ خود جب موت آتی ہے تو ایک نئی معرفت کا باب کھل جاتا ہے اس لئے مولا فرماتے کہ تم جب مروگے تو پھر آنکھیں کھلیں گے تمہاری پھر تمہیں پتا چلے گا ابھی تم نہیں جانتے ہو اس وقت جان جاؤ گے پتہ یہ چلا کہ انسان معرفت جو ہے یہ کتنی بلند چیز ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو معرفت سے خالی ہونا وہ سمجھنا کہ یا نبی نہ یا اس کی آنکھ کا نور کم ہے آنکھ البتہ یہ والی آنکھ نہیں دل کی آنکھ یعنی اس کی شناخت اس کی پرک اس کا دیکھنا اس کا جج کرنا اس کا تمام مسائل جو ہیں وہ ناکس ہوں گے وہ فیصلہ بھی صحیح نہیں کر پائے گا جس کی معرفت بلاند ہوئے گی وہ فیصلہ صحیح کر پائے گا جس کی کم تر ہوگی اتنا ہی کمزور فیصلہ کرے گا اور آپ پر اپنی زندگی میں دیکھ لیں آپ نے بھی بہت سارے فیصلے کی ہیں آپ بعد میں کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا اس لیے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ فیصلہ نہ کرتا لہذا ہر فیصلہ منتحی ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے کس پر معرفت پر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں المعرفت نور القلب کہ معرفت دل کا نور ہے روشنائیہ دل کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ دل کو منظر بنا لے روشن کر لے تو وہ معرفت حاصل کرے یعنی دل کو اگر نورانی کرنا چاہتا ہے تو معرفت حاصل کرے پھر فرماتے ہیں المعرفت برہان الفضل کہ معرفت دلیل ہے کس کی فضیلت کی یعنی اگر تم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو فضل حاصل کرنا چاہتے ہو کم معرفت حاصل کرنا بغیر معرفت کے فضیلت ہے نہیں ملنے والی اہلِ بیت کی اپنی فضیلت کیوں ہے اتنی کیوں ان کے باس فضیلت ہے آپ سے کوئی پوچھے اللہ نے کیوں اتنا انہیں افضل بنایا ہے یہ سوال بھی ہے آپ کے آپ کہیں گے جی وہ انما یورید اللہ والے ہیں نہیں بلکہ بھی بھی سوال ہوتا ہے کہ انما یورید اللہ والے کیوں ہیں پھر آگے سوال آجاتا ہے نا وہ کیوں بنایا ان کو بنایا ہے تو خدا نہیں ہے نا تو ایک اس کا جملہ ہے میں نے پچھلے سے پچھلے عشرے میں یہ کچھ پڑا تھا لیکن بہت موجز اور مختصر کیوں اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے قرآن میں جتنی آیات ہیں یا جتنی روایات آپ سنتے ہیں یا جو بھی فضیلت اللہ نے انہیں دی ہے کیوں دی ہے ایک جواب ہے کہ ان کی معرفت بڑی آلی تھی ان کی معرفت بہت بلند تھی اللہ نے ان کا امتحان کس میں کیا تھا ان کی معرفت میں کب کیا تھا اس دنیا سے اس کائنات سے اس مخلوق سے بہت پہلے جب اللہ نے انہیں خلق کیا تھا بتا میں جب کہہ رہا ہوں ویسے آپ کو ذہن میں لانے کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا جب کا نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس وقت اللہ نے اسی وقت ان کی معرفت کا امتحان کیا تھا کہ کتنی معرفت ہے ان کے پاس اسی پہ اللہ نے ان کو یہ بقیہ تمام فضائل جو ہے دیئے ہیں اور یہ یہاں نکتہ ارز کر دوں کہ ہم شیعہ قائل ہیں کہ ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء میں سے آئمہ سب سے افضل ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کیوں عقیدہ ہے ہمارا یہ کیونکہ آدم کی معرفت اور ہے خاتم کی معرفت اور ہے آدم علیہ السلام نو سے نہیں ملتے کیوں حضرت یاکوب اور یوسف کی آپ نے تو یقیناً وہ مووی بھی دیکھی ہوگی یاکوب باپ ہے یوسف بیٹا ہے باپ بیٹے کو کہہ رہا تیری ولایت ہے میرے اوپر کیوں ولایت ہے کیونکہ تیری معرفت بلند ہے میری معرفت کم ہے اس لیے یوسف کا مقام یاکوب سے زیادہ ہے باپ بیٹا بھی ہے لیکن مقام یوسف کا زیادہ ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ معرفت کی وجہ سے ہے اہل بیت کا مقام انبیاء سے کیوں بلند ہے کیونکہ ان کی معرفت بلند ہے اور اسی طرح اللہ نے آدم سے بھی کہتا علیہ السلام سے فریشتوں نے جب کہا یا اللہ یہ کیا کر رہے ہو خلیفہ بنا رہے ہو آدم کو تو کیا کہ تم جانتے ہو اتنا جتنا یہ جانتا ہے تمہارے پاس معرفت ہے اتنی تو اسی وقت فریشتوں نے کہا نہیں ہے تو کہا پھر بیٹھ جاؤ اس سے سیکھو اس لیے پتا چلا کہ مین چیز جو ہے وہ معرفت ہے یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ معرفت حاصل کرو کہ تو تمہیں فضیلت ملے گی یعنی فضیلت کا آنا معرفت کی وجہ سے ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ جھوٹی فضیلت ہوگی وہ تھوڑے وقت کی فضیلت ہوگی وہ اصلی فضیلت ہے نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکنے کا جو جھوٹی فضیلت ہوگی وہی فضیلت اس کی وبال جان بن جائے گی اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں تاکہ آپ کی خموشی تھوڑی ٹوٹ جائے کہ کم مولو مقدس میں جہاں ہم پڑھتے تھے تو وہاں ایک دوست تھے ہم مزاق بھی کرتے تھے وہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست تھے انہوں نے کم میں آتے ہی دوسرے چوتھے دینی ابھی طالب اللہ میں نے بنے تھے تو وہ امامہ لگا لیا اور اب آقبہ پہن لی تو حرم میں چلے گئے زدوہر کا وقت تھا کوئی اور عالم نہیں تھا سب آپ کو پتا ہے چھٹی ہوتی وہاں جیسے یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے تو وہ ایک جنازہ آ گیا اب انہوں نے فضیلت کے لیے پہنا تھا کہ میں ذرا عالم نظرہ ہوں تو وہ تھی نہیں فضیلت ابھی تو جب انہوں نے امامہ لگا کے باہر آئے تو وہ جنازہ آیا تو انہوں نے کہا مولانا ادھر آ جائے جنازہ پڑھائیں اب ان کو جنازہ آتا نہیں تھا جب ان کو جنازہ نہیں آتا تھا تو انہوں نے کہا ہم کیا کہیں گے امامہ لگایا اب آقبہ وہ کہیں گے اچھے عالمہ آپ کو جنازہ نہیں آتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے اب بھی مجھے پڑھانے کی اجازت جنازے میں بھی کوئی اجازت چاہیے واجب ہے کفائیہ پڑھو پانچ تکبیر ہے و السلام کونسی اجازت چاہیے اس کے لیے تو پتہ چلا کہ وہی جو انسان جھوٹی فضیلت بنانی چاہے وہ اس کے لیے رزیلت کا باعث بن جاتی ہے اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے یہ یقینی بات ہے اسی لیے دشمن اہل بیعت جنہوں نے فضیلتیں اپنے گھر پر موڑی تھی جب بھی وقت آتا تھا تو وہ کہتے اللہ اللہ علیہ حلقہ فلان وہ بیک آ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے لہٰذا عزیزہ نے محترم میں زیادہ طول نہیں دیتا پھر مولا فرماتے ہیں معرفت فوزل بالقدس ہے کہ معرفت تمہیں مقدس بنا دیتی ہے معرفت تمہیں کیا بنا دیتی ہے اہل بیعت مقدس ہے نا کس وجہ سے مقدس ہیں کیونکہ ان کی معرفت آل دی ہے خدا قدوس ہے اللہ کی صفت ہے یہ قدوس مولا فرماتے ہیں کہ اگر معرفت تام حاصل کرو گے تو تم بھی قداست کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے ہم کیا کرتے ہیں ظاہران لباس پہنتے ہیں ظاہران تقوی ظاہران شکل ظاہران سب کچھ کرتے ہیں لیکن اندر ہمارے قداست وہ سطح کی نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے اور جب موقع پڑتے ہیں ہمیں تو کام اپنا دکھا کے رہتے ہیں ہم کیوں کام دکھا دیتے ہیں بھلا کہ قداست نہیں ہوتی کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم گناہ میں چلے جاتے ہو پھر ہمیں جانتے بھی ہو علم بھی ہے تمہیں فرمان بھی ہمارے تمہارے ذہن میں ہے لیکن تمہارے اندر اس فرمان کی قداست نہیں آئی تم قدوس نہیں بنے ہوتے اگر قدوس ہو تمہارے اندر قداست ہو تو وہاں نجاست نہیں آسکتی جہاں قداست آجائے مقدس ہو جو شایئے وہ پامال نہیں ہو سکتا گناہ انسان کو کیا کرتا ہے پامال کر دیتا ہے اور تقدس انسان کو مقدس بناتا ہے اور اس کی موجب جو قرار پاتی ہے وہ معرفت پاتی ہے اگر معرفت ہوگی تو وہ قداست رکھے گا اگر قداست رکھے گا اور تنہائی میں بھی پھر گناہ نہیں کرے گا وہ تنہائی میں بھی گناہ کیونکہ اپنی قداست کو ختم نہیں کرے گا چھینے گا نہیں اپنے سے اسے پتا ہوگا میں مقدس ہوں اور میرے لائق نہیں ہے یہ کام آپ مثلا دیکھنے کے بعض الوقات آپ کو آپ بزرگ ہو گئے ہیں تو بچے یہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی آتا ہے بعض الوقات آپ کا دل بھی جا رہا ہوتا ہے بہت سے کام ایسے ہیں لیکن آپ جو آپ کو دعوت دیں کہ آپ ذرا آ جائیں آپ بھی کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا اب یہ ٹائم نہیں ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا یعنی یک لباس پہننا ہو تو خاص طور پہنے لباس میں تو بالکل ہر گھر میں یہ ہے کہ بزرگ ہو جاتے ہیں جو آپ بڑے ہو جاتے ہیں آپ کی پریسنیلٹی کچھ اور تقاضی کرتی ہے تو وہ کہے کہ آپ اچھی سی ٹی شیٹ سرخ رنگ کی پہنے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میری اس وقت تقداست اور میری بلندی جو ہے تقاضی نہیں کرتی کہ میں اس رنگ کی شیٹ پہن کے باہر نکلوں حفظ کرتے ہیں نا آپ اسے اسے نیک انجام دیتے لیکن اسی طرح جب غلہ انسان کے سامنے آتا ہے تو اس کے پاس یا معرفت ہوتی ہے اور اس سے وہ مقدس بنا ہوتا ہے حقیقت میں تو اس وقت جو ہے وہ کہتا ہے میں کیوں کروں یہ تو پست ہے میں تو مقدس ہوں اس کی کیا حیثیت ہے ممکن ہے اس کا دل بھی چاہ رہا ہو دل تو نہیں لوگ سکتا ہے انسان لیکن وہ کہتا ہے میں مقدس ہوں میں آلی ہوں یہ اسفل ہے یہ پست ہے میں اس کی طرف کیسے جاؤں اہلِ بہت علیہ السلام بھی جو غلہ سے بری ہے نا دور ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ جبر ہے ان پہ خدا کا نہیں اہلِ بہت مجبور معصوم نہیں ہے مختار معصوم ہے لیکن وہ کیوں نہیں گناہ کرتے وہ اس لیے کیونکہ ان کا تقدس اور مقدس اتنے ہیں کہ یہ پستی کی طرف جا نہیں سکتے وہ لہٰذا وہ بھی کہتے ہیں ہمارے شیعہ بھی مقدس ہیں شیعہ یعنی اہلِ معارفت شیعہ یعنی معرفت تام رکھنے والا جب معرفت تام رکھے گا تو اس وقت وہ مقدس بن جائے گا اور جب مقدس بن جائے گا تو پستی کی طرف جائے گا ہی نہیں اور جب پستی کی طرف جائے گا ہی نہیں تو جہنم ہے پستی جہنم میں جائے گا ہی نہیں کل کی جو بات عرض کری تھی آپ کے حوصلے کے لئے اس کو میں نے واضحہ اب کر دیا ہے کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے مقدس ہے جہنم میں نہیں جا سکتی معرفت کا تقاضی نہیں ہے یہ لہذا معرفت مقدس بناتی ہے پھر مولا فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کوئی باتیں ہیں ایمان کوئی نعرے ہیں ایمان کوئی شاعر ہے ایمان کیا ہے معرفت قلبی کا نام ایمان ہے جس کا جس کی معرفت قلبی جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا اس لئے رسول نے کہا کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کی کل معرفت جا رہی ہے رسول نے کہا یا علی کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کی کل معرفت جا رہی ہے علی کل کی کل معرفت ہے علی کل کا کل ایمان ہے اسی لئے علی نے کہا اگر معرفت چاہیے میرے دروازے پہ آ جانا اگر بے معرفت رہنا چاہتے ہو کہیں اور چلے جانا آئیمہ نے ہمیشہ اپنے لئے ایک جملہ استعمال کیا وہ میں امام کی زبان مبارک سے آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس کیونکہ مجھے وقت پہ تمام کرنا بیان کو دس منٹ بیس باقی ہیں دعا کریں کہ میں اس کو پورا کر سکوں بلاندواز میں درود پڑھے بڑا لطف آئے گا آپ امام حسن اپنا تعرف کروا رہے ہیں اپنی معرفت کروا رہے ہیں ہم سب کو دشمن سامنے ہیں یہ ذہن میں رکھنے کال میں نے ارض کیا تھا دشمن سامنے ہیں اور کھڑا ہے تو حسن کو چیلنج کر رہا ہے اکثر امام گھر میں تشریف فرما رہتے تھے لیکن کیونکہ دشمن آیا ہے تو اس کو بتانے گئے تھے کہ تم کون ہو اور میں کون ہو مولا فرماتے ہیں من عرفانی فقد عرفانی لیکن لفظ معرفت آیا ہے کہ جو میری معرفت رکھتا ہے وہ رکھتا ہے جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَهَنَا أَنَا حَسْنُ بْنُ عَلِي جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں علی کا بیٹا حسن ہوں پھر فرماتا ہے فَأَنَا أَبْنُ رَسُولِ اللَّهِ کہ میں رسول کا بیٹا ہوں اللہ کے اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں اَنَا أَبْنُ بَشِیر میں بشیر کا بیٹا ہوں بشارت دینے والے کا وَأَنَا أَبْنُ النَّزِیر میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں اَنَا أَبْنُ الْمُصْتَفَى بِالْرِسَالَتِ بڑا جملہ یہ کہ میں اس مصطفیٰ کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے رسالت کے لئے مصطفیٰ بنایا تھا مضاف مضاف علیہ عجیب واقعین کلام ہے خالی مصطفیٰ نہیں کہا بررسالتیں کہ اپنے پیغام کے لئے مصطفیٰ بنایا تھا اَنَا أَبْنُ مَنْ سَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر ہمیشہ ملائکہ نے سلام کہا ہے سلوات پڑھی ہے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرحل عجیب جملہ آگے وَآلَا أَبْنُ مَنْ شَرَّفَتْ بِهِ الْمَتُ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے امت کو شرف ملا ہے یعنی امت شرف نہیں رکھتی تھی امت خالی تھی امت بیکار تھی امت فضول تھی امت کے پاس تھائی کچھ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے امت کی حصیت بن گئی ہے آج امت جو مرضی کہے اس کی مرضی ہے اس لیے کہا کہ تم امت ہو ہم تمہارے راہ پر ہیں یہ تو لحاظ رکھو نا ہماری وجہ سے تمہیں شرف ملے اور ہمارے ہی تم مخالف ہو جاؤ ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف اللہ کا سفیر بن کے جبرائیل آتا تھا یعنی اللہ کا سفیر یعنی اللہ اپنا پیغام سفارت بھیج رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے دو شاہیاں ہوتی ہیں نا البتہ اوپوزیٹ دہن میں نہ رکھئے گا سفیر بھیجائے خدا نے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پاس خدا کا سفیر آتا ہے سفارت لے کے آتا ہے وَنَا بَنَ مَنْ بُعِسَ الرَّحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اصل میں یہ رسول خدا کی بھی تعریف کر رہے ہیں اپنی بھی کر رہے ہیں یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ آگئے مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ہو بھیجائے اس لیے گیا تھا کہ رحمت العالمین بنے نیالمین کے لیے رحمت ہو یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے جد کی فضیلت بیان کی ہے اَنَا بَنُوا اَنَا بَنُوا میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کیوں ایسا کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی توجہ فرمائیے آپ نے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول کو شرف دے کے کہہ رہے تھے رسول کی اپنے جد کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور جب رسول بولتے تھے کہتے تھے حسن میرا میوہ ہے حسن میرا سابقہ ہے حسن میرا لاحقہ ہے حسن میرا پھل ہے حسن میری جان ہے حسن میرا روح ہے یعنی مولا نے یہ سنت الہی اصل میں اللہ ان کی فضیلت بیان کرتا ہے یہ جب بولتے ہیں اللہ کے لئے بولتے ہیں یہی سنت کو امام حسن نے قائم رکھا ہے کہ جب بھی میں بولوں گا رسول کی فضیلت بتاؤں گا رسول بولیں گے میری فضیلت بتائیں گے لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انداز ہوتا ہے پھر دشمن نے پتا کیا کہا دشمن نے کہا کہ حسن یہ لو ایک خجور ہے ایسے پھینکی خجور خجور پھینکے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ خجور کے بارے میں جانتے ہوں یہ دیکھیں کتنی توہین ہوتی ہے کہ انسان ایک آلی کلام کر رہا رسول کا بیان کر رہا رسول کی فضیلت بیان اس لئے امام نے کہا تھا اپنی فضیلت بیان کروں گا شاید یہ ہلکا سمجھے ڈائریکٹ رسول کی فضیلت بتا رہا ہوں تو یہ تے کر دینا چاہتا ہوں میرا دشمن رسول کی فضیلت کا قائل نہیں ہے آپ کے سامنے ایک کم درجے کبھی اگر مسلمان ہو اس کو جب رسول کی فضیلت آ جائے تو وہ چپ کر جاتا ہے یہ نہیں کہتا خجور کیا ہوتی ہے حیاء کرتا ہے تو مولا نے یہ تے کیا کہ میں نے رسول کی فضیلت بیان کر کے تمہیں بتا دیا ہے کہ دیکھو اس کا حال کیا ہے وہ خجور پھینکے کہتا ہے حسن خجور کا پتہ ہے مولا کہتا ہے نا ہی یا فلان والریہ تلہکہو والشمس تلفہو والقمر یلونہو والخرو ینزجہو واللیل یبردہو واللہ امام نے اس میں ساری سائیں سمو کے رکھ دیا مولا فرماتا ہے خجور کے بارے میں اپنی کلام کو روک دیا فوراں فرماتا ہے کہ ہوا اس کو میوہ لگاتی ہے ہوا کیا کرتی ہے اس کو پھالدار بناتی ہے درخت کو خجور کے درخت کو پھالدار کون چیز کونسی چیز بناتی ہے ہوا پھر فرماتا ہے سورج جو ہے اس کو موٹا تازہ کرتا ہے اور اس میں ذائقہ دیتا ہے اور چاند جو ہے اس کو رنگ بخشتا ہے چاند اس کو رنگ دیتا ہے جو خجور کا رنگ ہوتا ہے دیکھیں کس کو پتا تھا اس وقت کہ مولا نے یہ کیا بیان فرما دی ہے پھر فرماتا ہے الہور ہو اور یہ جو حرارت ہے گرمی ہے اس کو پکاتی ہے اور جب خوب سارا دن پکی ہوتی ہے رات اس کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بسیدہ ہونے سے بچاتی ہے اور اسے ذائقہ دیتی ہے یہ مولا نے چار جملوں میں پھل کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ ہوا اسے پھول لگواتی ہے پھل دیتی ہے سورج اسے ذائقہ دیتا ہے اس کو موٹا تازہ کرتا ہے اور چاند اسے رنگ دیتا ہے اور گرمی اسے پکاتی ہے اور جب پک جائے کیونکہ چوبیس گھنٹے اگر گرمی رہے تو کام تو گیا نا اس کا رات اب ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کو جیسے آپ بھی جب کوئی چیز لاتے ہیں یا مثلا کوئی بھی چیز کو پھر فریج میں آپ رکھتے ہیں تاکہ اس کا بیلنس ہو جائے کہا کہ رات کو اس کی فریج ہوتی ہے رات کو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے فریج جاد ہو گئی یا نہیں ٹھنڈا کے لیے جب پتہ ہے سورس تو ایک ہی ہے نا شکل اس کی اب بھی بدل رہی ہے فریجوں کی شکلیں بڑی لیکن کیا کہ سورس یہ بتایا گیا کہ غزا کو صحیح رہنے کے لیے گرمی کی بھی ضرورت ہے اور ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے یہ بتا دیا ہے یہی تو سب کچھ اہلِ بیت کا کمال ہے کہ بات پردے میں کرتے ہیں لیکن سمجھنے والے اپنی بسارت کے مطابق اپنی بصیرت کے مطابق جس طرح سمجھ جائیں جتنی سمجھ جائیں پھر مولا فرماتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں یہ اس کا جواب دیکھ رہا ہے اس کی خجور کا راد نہیں کیا اس کو چھوڑا نہیں کہا یہ بھی فائدہ تم لے جاؤ ہم سے پھر فورا فورا فرماتے ہیں انا ابن مستجاب الدعوی انا ابن من کانا من ربہی کا قعب قوسین او ادنا انا ابن شفی المطا انا ابن مکت والمنا انا ابن من خزت لہو قریش الزغماء انا ابن من کانت اخبار السماء الیہ تطرا انا ابن من ازہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علیہ محمد کاش ہمارے میں طاقت ہو اتنی عربی سمجھنے کی اور عربی دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کا کلام ہے یہ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے نام کی وجہ سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں پھر فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ نے رکھا ہی قعب قوسین کی منزل پہ ہے یعنی او ادنا کی منزل پہ رکھا ہے اتنا قرب ہے پھر فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں ایسے شفی کا شفی دو طرح کی ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے شفاعت کرنی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں یاد رکھیں والدین بھی شفاعت کرتے ہیں بچوں کی کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیوں اگر والدین اس قابل ہوں تو البتہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے اور دوسرے بھی لوگ شفاعت کرتے ہیں اولیاء اللہ بھی شفاعت کرتے ہیں جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا آیت القرصی میں بھی ہے کہ اولیاء شفاعت کرتے ہیں لیکن کچھ شفاعت کرنے والے ایسے ہیں جن کی اطاعت واجب نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی اطاعت بھی واجب ہے مولا نے یہ شفاعت کرنے والوں کی اس میں قسمیں کی ہیں کہا کہ میں اس شافے کا اس شفاعت کرنے والے کا بیٹا ہوں جس کی اطاعت بھی تم پہ واجب ہے عربی کو واقعاً کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ترجمہ اس کا جلدی سے گزر جانا ہو رہا ہے لیکن دقیق جو اس کے اندر ڈیپنیس ہوتی ہے جو معصوم میں فرمائی ہوتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ ٹائم بلاخر چاہیے پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے قریش کے بڑے بڑے لوگ خاضے ہو گئے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پاس آسمانی خبریں متواتر آتی رہتی تھی یعنی میں اس کا بیٹا ہوں تم کیا کہتے ہو پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس سے اللہ نے رجز کو رکھا ہی دور ہے پھر اس کے بعد ایک جملہ عجیب اس کو میں تھوڑا سا حالات کے طے چھوڑتا ہوں پھر فرماتے ہیں فَأَنَا اِبْنُ سَيَّدِتِ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ میں اس کا بیٹا ہوں پھر بی بی کے حوالے سے اپنی والدہ کے حوالے سے فاطمہ تو زہرہ کے حوالے سے اب تعرف کرو اللہم صلی علیہم ہم علیہم ہم نبعہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ ایک جملہ بڑا عربی میں وَأَنَا بْنُ مَنْ اَعْلَىٰ الْجِبَالَ الرَّوَاسِيَ اس کا ترجمہ کرنے میں مجھے بڑا محسوس ہوا شدت مجھے کیونکہ اس کا ترجمہ لفظی کریں تو سمجھ نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بڑے بڑے بلند پہاڑوں سے بھی بالاتر ہے لطف نہیں ہے اس میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سامنے پہاڑ یہاں کنایا ہے اصل میں یہاں حقیقت نہیں ہے یہاں مجاز ہے کہ میں پہاڑ کیا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے پہاڑ کیا ہوتا ہے کھڑا رہتا ہے اس کو ہوایں ہلا نہیں سکتی اس کو کوئی شیعہ ادھر ادھر نہیں کر جتنا بلند پہاڑ ہوگا اتنی طاقت زمین کو بھی دے گا اور اتنی طاقت جو ہے اپنی بھی ہوگی اس کی اب آپ سمجھے تھوڑا سا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بڑے بڑے بلند ترین پہاڑوں سے بھی بالاتر ہے یعنی جو خود بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور جو زمین کو بھی طاقت دیے ہوا ہے جو زمین کو بھی طاقت دیے ہوا ہے یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں میں اس کا فاطمہ تو زہرہ کا تعرف کروا رہے ہیں بلند واز میں درود پڑھیں بی بی کی جملہ بہت کچھ مانگتا ہے یہ ایک جملہ بی بی نے کہا نا سبت علی المصائب یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اتنی مسئبتیں تھی جس پہ لیکن پھر بھی پہاڑ کی طرح قائم تھی پہاڑ سے بالاتر بی بی نے کہا نا راتوں پہ اگر آتی دنوں پہ آتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پہاڑوں پہ آتی اگل بتا آگے بھی جملے ہیں بی بی کے کہ اگر پہاڑوں پہ آتی وہ حاکستر بن جاتے ہیں تو مولا کے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو پہاڑوں سے بھی اگر مسئبت کی طرف لے جائے پھر بھی اور اگر حمت کی طرف لے جائے طاقت کی طرف لے جائے عظم کی طرف لے جائے حیاء کی طرف لے جائے تمام صفات کی طرف لے جائے پھر بھی اس طرف بھی جاتا ہے یہ جملہ سمندر ہے یہ جملہ واقعا میں نے اس لئے کہا مجھے بڑا وقت دینا پڑا ہے اس جملے کو اس کے بعد فرماتے ہیں بڑا جملہ خدا کی قسم میرے پاس زبان نہیں ہے میرے پاس دل نہیں ہے میں اس کو بیان کروں یہ مولا ہی ہمارے تشریف لائیں گے تو بیان کریں گے یہ کیا ہے ہم تو خالی ترجمے کے لائق بھی نہیں ہو سکتے مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے محاسن کو محاسن کسے کہتے ہیں چہرے کو داری کو داری کو البتہ بھی کہتے ہیں یعنی چہرے کو جس کے محاسن کو ہیانے ہر وقت گھیرا ہو میں اس بی بی کا بیٹا ہوں کہ جس کی صورت کبھی نہ کسی نے دیکھی ہو ہیانے دیکھا ہو عجیب جملہ ہے توجہ کرے ذرا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے محاسن کو یعنی جس کے محاسن کبھی کسی نہیں نہیں دیکھے علمی نہیں اے فاطمہ کے محاسن کیا ہیں بلکہ بحث ہی نہیں ہو سکتی مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے محاسن کو ہیانے گیرا ہوا ہے ہیائی دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں محاسن فاطمہ نہیں کوئی دیکھ سکتا اتنی بلند ہی ہے جب اتنی بلند مقام ہے بی بی کا تو عزیزو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے مریم کو خلق کیا اس زمانے میں نمونہ بنانے کے لئے خواتین کے لئے لیکن اللہ نے مقام کو اور بڑھایا اتنا مقام بلند کیا کہ فاطمہ کو خلق کیا اور پھر وہاں مہر لگا دی کہا کہ اب اس سے اوپر میرے پاس کوئی خاتون نہیں ہے یہ سب سے عالی ہے میں نے مریم کو شبیح فاطمہ بنا کے بھی جا تھا مریم کو تعریف کے لئے بیجا تھا اور مریم نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے محراب میں کھڑے ہو کر ایک نور ایسا نظر آیا ہے کہ جس نے میرے دریچہ اقل و معرفت کو کھولا ہے اور پوچھا گیا تھا مریم سے کہ وہ نور کس کا تھا کہا وہ آخری نبی کی بیٹی کا نور تھا عزہ دارو اللہ نے انتہا کر دی نا جب خلقت میں فاطمہ کو بنا کے تو پھر اس لئے رسول نے بھی کہا کہ فاطمہ مرکز ہے محور ہے اس کے بعد اس سے بلند تو کوئی نہیں بن سکتا تھا لیکن کہا میں زینب کو ثانی زہرہ جملہ یاد رکھنا جو میں نے فضیلت کا جملہ پڑھا امام کی نظر امام کی زبان سے کہ جس کے چہرے کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو یہاں ہی نظر آتا ہو جس کے چہرے کو کبھی نظر نہ کسی نے کی ہو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہو کہ حیاء ہی نظر آئے جو ملکہ حیاء ہو اس کی ثانی دربار میں چلی جائے ثانی زہرہ ہے نا ازاداروں میرے پاس کمرے میں کتاب پڑھی ہے میں چاہ رہا تھا لے کے آؤ آپ کو دکھاؤں اس میں ایک روایت ہے کہ آٹھ مقام ہے شام کے خدا کی قسم ایک مقام پڑھ کے کتاب بند کرنی پڑتی ہے مولا سجاد کی روایت ہے یہ کسی راوی کی عام کی روایت نہیں ہے ابن منظر بھی اس کا راوی ہے اور دوسری طرف منحال بھی راوی ہے تفصیل سے روایت ہے میں پڑھنا نہیں چاہتا تفصیل سے صرف اشارے ایک جاندے کرنا چاہتا ہوں مولا سجاد کہتے ہیں کہ منحال اور ابن منظر کہ آٹھ مقام ہمارے اوپر شام میں ایسے آئے ہیں کہ جو اب تک میرے خون کو رکنے نہیں دیتے اب تک میری آنس آنکھیں برس رہی ہے کہا مولا میں تکلیف نہیں دینا چاہتا آپ کو لیکن میں چاہتا ہوں میں بھی جانوں کیا گزریہ آپ پہ شام میں اور یقین کریں سجاد اکیلے میں بھی اور جب کوئی آتا تھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیشہ کہتے ہیں اشام 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 اور گریہ کرتے تھے مولا ازہ داروں ان آٹھ مقاموں میں سے ایک جو مقام ہے نا مولا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رش بڑا زیادہ ہو گیا بھیڑ ہو گئی بازار میں اور نیزوں پہ سر تھے سروں کی کتار تھی علی اکبر کا سر تھا قاسم کا سر تھا آن و محمد کا سر تھا پہلے سروں کی تعداد مولا گنواتے ہیں کہ وہاں سب کے سر نیزوں پہ تھے روایت میں ملتا ہے ایک دوسری میں کہ علی اکبر کا چھوٹا سا سر بھی نیزے پہ بلا دکیا ہوا تھا ازہ داروں جیسے یہ سر تھے نا سر کے پیچھے بی بیاں تھی بی بیوں کے گلے میں امام زمانہ زیارت ناہیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں آپ سنتے ہیں رسیاں پہنائی گئی تھی امام کیا فرماتے ہیں رسیاں نہیں پہنائیں گئی لوہے کے امام زمانہ کی روایت ہے میری روایت نہیں ہے امام فرماتے ہیں ترجمہ یہ بنتا ہے زیارت ناہیہ کا پڑھ لینا جا کے گھار ہے کہ بی بیوں کے گلے میں لوہے کی زنجیریں پہنائیں گئی تھی اور زنجیر ایک تھی گلے تیرا تھیرا تھے اس میں اتنے اتنے اس میں گلے تھے اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ زنجیر ایک ملاؤن تھا جس کا نام تھا زجر بن قیس اس کے ہاتھ میں تھی جب بھی اسے حکم ملتا تھا کہ اس کاروان کو چلاؤ وہ زنجیر کو ہلکا سا کھینچتا تھا مجھے خود بتاؤ جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بدلو جب تیرا گلے کو کھینچے گی زنجیر روایت میں آئے خررت مغشیتن بوجہ ہاں زینب موں کے بل شاہ کے بازار میں گرتی تھی زینب کے رکسار جب ہاتھ بندے ہوئے تھے ہاتھ کھلے نہیں تھے جب زمین پہ لگتے تھے تو عباس کے سر کی طرف دیکھے کہتی تھی عباس دیکھو تیری بہن زینب پہ کیا رخت آ چکا ہے یا اللہ بحق محمد و عول محمد علیہ السلام ہماری اس قلیل سی عبادت کو مقبول و منظور فرما ہمارے قبیرہ و سگیرہ گناہ ماں فرما یا اللہ جن دوست نے دعا کے لئے کہا ہے جو مریض ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفای کاملہ اور آجلہ انعیت فرما یا اللہ بحق محمد و عول محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جو بے روزگار ہیں یا جن کے پاس رزق حلال نہیں جاب کا مسئلہ ہے یا کم ہے رزق ان کے پاس زینب کے پاک چہرے کے صدقے میں زینب کے زخمی چہرے کے صدقے میں زینب کی زخمی کلائیوں کے صدقے میں ان کو رزق حلال انعیت فرما ان کو رزق فراوان انعیت فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے اہلِ بیت کی عظمت کا تجھے واسطہ ہے اہلِ بیت کی مظلومیت کا جو بھی مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اس صفحے بازا میں آتے تھے اب موجود نہیں ہیں جس جگہ بھی جس دیار میں بھی شہدہ ہیں علماء ہیں مراجع اعظام ہیں سب کو اہلِ بیت کے جوار میں جگہ انعیت فرما یا اللہ بحق محمد و آلِ محمد علیہ السلام خاص طور پر حاضرین کے جو مرہومین ہیں بعض کے والدین ہیں اجداد ہیں دوست ہیں احباب ہیں بائی ہیں بہنیں ہیں جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کو اہلِ بیت کے جوار میں جگہ انعیت فرما یا اللہ بحق محمد و آلِ محمد علیہ السلام ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما یا اللہ ہمیں زیارتِ قربلا نصیب فرما یا اللہ بحق محمد و آلِ محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جنہوں نے خاص دعاؤں کے لئے کہا ہے اولاد نہیں ہیں یا اولاد نیک نہیں ہیں بیٹا نہیں ہیں یا بیٹی نہیں ہیں یا مشکلات ہیں تجھے اہلِ بیت کے جوانوں کا صدقہ تجھے حضرتِ قاسم کا صدقہ تجھے حضرتِ علی اکبر کا صدقہ تجھے حضرتِ علی اصغر کا واسطہ تجھے جنابِ سکینہ کا واسطہ جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جو جیل میں ہیں اسیر ہیں بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی فرما یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام جو اس صفحے عذا کی خاص طور پر خدمت کر رہے ہیں اپنی کسی طرح بھی پیسے کے اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں دوسرے اعتبارات سے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور جہاں جو امام بارگاہ قائم ہو رہا ہے بن رہا اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جنہوں نے خاص دعاوں کے لئے کہا ہے ہمارے ذہن میں ہے یا نہیں ہے تو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے وہ دعا مستجاب فرما یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام دشمنان اہلِ بیت بہت بھر چکے ہیں اگر وہ قابلِ ہدایت نہیں جس جگہ بھی ہیں جس حالت میں ہیں جس نام سے بھی ہیں ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو حجت کی زیارت نصیب فرما امامِ حجت کے صدقے میں ہمیں اس قابل بنا کے ہم حجت کی زیارت کر سکیں یا اللہ حجت کے ظور میں تعجیل فرما امام کے یار و انصار میں شامل ہونے کی توفیق ہی نائت فرما امام کے صدقے میں جو دعائیں رہ گئی ہیں وہ پوری فرما اللہم صل على محمد و آلِ محمد و عجل فرجہم ربنا تخبر مننا مومنین ماتم سے قبل اعلان سمائے